نشان دہی کرتا ہے اس کو کہتا ہے کہ عمل پہ ہم کرنے کی نشان دہی کرتا ہے کہ ہم اس ویجن کی طرف چلنا چاہتے ہیں کیسے وہ ہوگا پورا اس کے لیے تو ہماری پساتھی جماعت کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ انتخابات کے ذریعے آپ اس منشور میں دیکھیں گے کہ ہم نے پاکستان کو بھی دراصل پاکستان کے وجود کو بھی اور اس کی قائم ہونے کو بھی جمہورت کے ساتھ مسلک کیا ہے کہ عوام کے رائے سے انتخابات کے ذریعے ووٹ کے راستے سے پاکستان وجود میں آیا ٹھیک تو اس لیے ہمارے نقطہ نظر سے ہم تمام تبدیلیوں کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں جب حجد کے اس پہلے زینے کے ذریعے سے جس کو انتخابات کہتے ہیں شکر الحمدللہ اب ہم انتخابات کی جانب بڑھ رہے ہیں اور خوشی کے بات ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے انتخابات تقریباً سب نے سب بڑی سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لینے کی ارادہ اپنا ظاہر کر دیا ہے اس طریقے سے ایک تبدیلی آئے گی میرا خیال ہے ہمارے تسلسل سے انتخابات کے لیے کہنے کے نتیجے میں اب انتخابات ممکن ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے اس پہ مزید بات کریں گے مشاہد سے میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن ہمیں بریک لینا پڑھ رہی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو منشور کے جو باقی سیلین فیچرز ہیں ان پہ بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتنا ریلیونٹ ہے ہمارے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے ایفٹر دس بریک ویلکم بھائی ناظرین بات ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کے منشور کی اور اس میں جو مختلف چیزیں اناؤنس کی گئی ہیں ان کے حوالے سے مشاہد سے اس میں جو مختلف چیزیں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے دیموکرسی، ڈیولپمنٹ، ڈیولوشن، ڈیورسٹی، ڈیفنس یہ بڑا خوبصورت ویسے میں پہ رہا تھا اس کو تو بڑا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ بڑا اچھا ہے یہ سلسلہ اور ہمارے ملک میں اس طرح کی چیزیں بھی جو اگر ہو جائیں تو کمال ہے اب وہی جو بات میں پہلے کہا رہا تھا کہ ہاور ریلیونٹ اٹھ اس ہمارے لیے ایک تو یہ کہ ریلیونٹ کتنا ہے دوسرا یہ کہ جس آپ نے پہلے کہا تھا کہ ڈویبل ہے اب یہ صحیح سنس میں دیکھیں کہ ڈویبل ہے اچیوبل ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ آئیڈیالز ہمارے بہت زیادہ انچے انچے ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو پریکٹیکل اس کی امپلیکیشنز ہم دیکھتے ہیں وہ بڑی کم ہوتی ہیں لیکن اب آپ نے بات کی کہ جی ہم نے قائد اعظم کا موٹو استعمال کیا کتنا ڈویبل امپلیمنٹیبل ہے یہ صرف منیفیسٹو تک رکھنا ہے قائد اعظم کو ہم نے میں پہلا قائد اعظم پہ دیتا ہوں جو پیج 3 میں ہے all پاکستانیز are equal اور انہوں کہا کہ پاکستان is not going to be a theocratic state we have many non-muslims ہندوز کرسچنز and پارسیز but they are all پاکستانیز they will enjoy the same rights and privileges any other side کہ سب کے مسابی حقوق ہیں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اب مسلم آپ نے کہنا یہ موٹو ہے پاکستان مسلم لیگ نے ہماری جماجز کے صدر ہیں چودہ شجاہد حسین صاحب ہم نے پہلی دفعہ یہ روایت کی کہ پی ایم ایل ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے جتنے جو غیر مسلمان ہیں ان کے جو مقدس دن ہیں ان کو منانا شروع کیا کرسمس گرو نانا کی سالگیرہ لوٹ بدا کی برتی حتیٰ کہ ہندووں کا جو ہولی ہے اور دیوالی ہے وہ بھی منائے وہ رنگ ونگ پھینکا انہوں نے چاہے شجاہ صاحب کے پروی جازو لک بھی منسٹر اور علی صاحب کو بھی رنگ ونگ پھینکا انہوں نے پتا ہے وہ جو ہولی میں ہوتا ہے تو یہ اب یہ ایک ٹالرنس کا تھا ہم نے الکی ایڈوانی کو بلایا کٹاس راج ایک بڑا ہندو متقدس مقام ہے چکوال میں اس کا سنگی بنیاد انہوں نے رکھا حالانکہ یہاں ہندو زیادہ نہیں رہتے لیکن ایز ایس پیرٹ آف ٹالرنس پھر جو ہم آپ نے کہا نا ہم نے یہ بھی کہا کل میں حق کی بات اور قائد اعظم کے جو کارنگ ڈیموکرسی کی بات شاہ صاحب نے سینئر بائیس پیزران ویسے بھی سب ایلڈر سٹیٹسمن بھی ہیں میں تو کہتا ہوں سینئر سگد بھی ہیں تو انہوں نے جو وردی کا ایشو ہے میں نے پارلیمنٹ میں آکے دوزار چار میں جون دوزار چار کو سینٹ میں سپیچ کی سینٹر بھی ہوں میں میں نے کہا جی مخدوم جعوید حاشمی آصف علی زرداری مخدوم یوسف رضا گلانی کو رہا کیا جائے اور نیشنل ریکنسلیشن کے طرف ہم آگے بڑھیں سب سے پہلے اس کو ذکر آیا تھا اور آل پارٹیز کانفرنس ہو یہ چیز ہے ہم نے پھر ایشوز کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہم نے کیا پارلیمنٹر کمیٹی ان بلوچستان بنی صوبائی خود مختاری اس میں سب پارٹیز کو ہم نے شامل کیا اٹھتیس میمبر تھے سولہ مسلم لیگ کے تھے باقی بائیس نون مسلم لیگ پارٹی کے تھے تو ہم نے کوشش کی کہ یہ ایک ڈیموکریٹک پولٹیکل کلچر کی بنیاد اپنی پارٹی کے اندر بھی رکھیں اور اس میں میں سمجھتا چودشویات حسین کو بڑا کریٹ جاتا ہے کہ وہ خود بڑے تحمل مزاج لوگ ہیں لیکن کلمہ حق کا ایک دو لوگوں نے اور بھی کوشش کی تو انہیں ویکٹرمائز کیا گیا تھا نہیں شاہ صاحب نے گمیشہ کلمہ حق کا ہے کبیر علی باستی صاحب اس طرح اصحاق خاکوانی صاحب نہیں نہیں کوئی ویکٹرمائز نہیں ہوا ہے بالکل صاحب خاکوانی صاحب کوئی ٹکٹ ملا ہے وہ تو بھی ملا ہے نہیں اور کلمہ حق کہنے کے بعد ملے نا انہوں نے کلمہ حق کہا تھا کہ وردی نہیں ہونی چاہیے ان کو سیرنٹ کا ٹکٹ ملا تھا بسار بڑی عام دی جائے میں نے بھی جو ایزم پوزیشنز لیں کوئی ویکٹرمائز نہیں شوا ہے کبیر علی باستی صاحب اب بھی ہمارے دوست ہیں پرسوں میں ہی ٹیلیفون میں بات ہو رہی تھی چھو کوئی ایسا سسلہ نہیں زفر صاحب اس پر کچھ کہنا چاہیے دیو ہمیں بہت اچھی باتیں کر دیں لیکن قائد عظم کی وہ ہی جو کوٹیشن پڑی انہوں نے کے سب برابر ہیں اس کی ڈویبل میں جو بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم نے سیپریٹ الیکٹریٹ کو ختم کر کے جوائنٹ الیکٹریٹ یہ ڈویبل ہوا کہ نہیں ورنہ آپ نے دیکھا تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹ کر دی گئی تھی اور اس کو جوائنٹ کر دینے سے مراد وہ ہے کہ جو منیفیسٹوں میں یہ بات ذکر کی گئی ہے قائد عظم کی کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا اور یہ ان کا ویجن تھا اس ویجن کو ہم نے کر کے دکھا دیا یہ خواتین کے حقوق کی بات کر رہا ہے خواتین کے حقوق کی بات کر رہا ہے لیکنہ ویمنز پرٹیکشن بل حدود کا مسئلہ چل رہا تھا حدود آرڈنس کے جلن زیار کے زمانے کے سے ٹوینٹی ایٹھ پیچھ میں گورنمنٹیں آئیں گورنمنٹیں گئیں فر دی فرس آرڈنس کے پاس کیا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں جو میں دیکھ رہا تھا اس میں کہ ان کا جو فینینشل امپیکٹ ہے اور ان کا جو فینینشل ریلونس ہے وہ بھی ایک ووٹر پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ ساہر کے دوپر آپ نے مختلف انیشیٹیوز جو بتائے ہیں کہ ہم یہ یہ چیزیں کریں گے آپ نے ان کا یہ نہیں بتایا ہے کہ ان کو آپ فینینشلی وائبل کس طرح بنائیں گے مثل میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں دیکھیں نا ایٹیچرز کا ہے ایجوکیشن ہم نے کہا نیمبر ون پرائیٹی ہے ہم نے کہا نیشنل ٹیچرز ڈے ہونا چاہیے ریٹائرمنٹ ایج او ٹیچرز is linked with the bureaucracy ساٹھ 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 ٹیچرز کا تو علم ختم دنی ہوتا نا ایفی سکسٹی فائیو ہونے چاہیے پھر آپ صحافی بھی ہیں ہم نے کہا کہ جی ایک نیشنل فاؤنڈیشن بننے چاہیے ہم نے ان سیکٹرز کو ٹچ کیا ہے کسانہ صاحب جن کو جو ہمارا ملک بڑا وی ای پی اورینٹڈ ہے صاف جو بات ہے جو تگڑا بندہ ہے پیسے والا بندہ ہے وی ای پی اس پر تو سب فوکس کرتے ہیں ہم نے کہا ایک نیشنل فاؤنڈیشن بنائے آرٹسٹس جو ہینڈی کرافٹ کے لوگ ہیں پوئٹس رائٹرز جرنلسٹس سپورٹسمن فوٹو جرنلسٹ ان کے لیے گروپ لائف انشورنس اور میڈیکل انشورنس کوئی پوچھتا نہیں بچا رہے گی ادارہ تو پوچھتے نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پیسہ نہیں اور چیزوں کے لیے پیسہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ کام ایک فرکزامپل ہی ہونا چاہیے تو اس سے وی ای پی کلچر آپ سمیتے ہیں کہ ختم ہوگا اس سے ہی ہوگا کہ وہ طبقات جن کا رسائی نہیں ہے سٹیٹ کے میڈیکل کیئر پر وہ رسائی ملے گی لیکن وی ای بی کلچر سٹے دیر وی ای بی کلچر تو ہم نے کوش کرتے ہیں اس کو بھی تو توڑے نا وہ تو توڑنے کے ہمارے رویت چینج ہوگے اس میں ہم نے کہا ہے ہم نے کہا ہے اس میں سائیکل کلچر نہیں نہیں اس میں یہ مدتہتا ہوں ہم نے کہا کہ جو ایول آف سوسائیٹی ہیں سفارشی کلچر ان خوشامدی کلچر ہمارے ہاں خوشامد بدھ پرستی تک ہے ایک بندے جو بھی کوئی بڑا ہو اس کو جو کرسی میں ہو اس کو ہم اتنی خوشامد کرتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں بدھ پرستی کے بات ہے اس کو خود یقین نہیں آتا ہے یہ ہمارے ذہن میں ہوا ہے کہ ہم غلامانہ ذہن کے ساتھ ہم نے کہا اس کو رجیکٹ کرتے ہیں اور سفارشی کلچر کو بھی یہ بنیاد ہے ہمارے وی ای پی کلچر کی اس پر کسی اور نے اخلاقی پہلوت پر ذکر نہیں کیا ہم نے کیا ہے یہ ایشو بہت بڑا ہے ہمارے ٹھیک ہے آپ نے ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا کہ ناشکری بھی نہیں کرنی ہی ناشکری پاکستان کے بارے میں دیکھیں جی آپ جاتے ہیں نیو یورک میں جاب جاتا ہوں بڑا جی پاکستان بٹھا بے گئے پاکستان تباہ ہو گیا کیا ملک نے دیا چھوڑو یہ لوگ ہیں جو بینیفیشریز ہیں وہ ایک پیلسٹین میں ساتھ کھڑا تھا انہیں کہا تو اس بندے کو شرم نہیں ہے اس نے سوال پوچھا میرے سے پاکستان یہ وہ بہت نیگٹیف تھا اس نے کہا یار میں فلسطینی ہوں یور لکی تمہارے پاس ایک ازاد ملک کا پاسپورٹ ہے پوچھو وہ اس کرد سے پوچھو اس فلسطینی سے ساتھ سال سے میں رگڑا کھا رہا ہوں جن کی کوئی ایڈنٹیٹی نہیں کوئی پوچھتا نہیں اٹلیسٹ ہمارے ہم مسئلے ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس کا مطلافی بھی کوشش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط اقدام ہوا ہے لیکن پاکستان is a blessing چاہے ہندوستان جا کے دیکھیں ابھی بھی جو سچ ار کمیشن آیا تھا لاس شیئر two percent ہے مسلمانوں کی نمائندگی in the state پاکستان ہے بندہ تو یہ لوگ کیا ہوتے ہم کہتے ہیں ناشکری نہیں ہونے چاہیے اس ملک میں بڑی جان ہے حکومتیں آتی آتی رہتی ہیں حکومتوں سے غلطی بھی ہوتی ہے عوام میں بڑی جان ہے عوام کو اب موقع دیں ان کے لیے کچھ کریں بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے بات کیا اس کو مزید ہم بڑھائیں گے اور خاص طور پر یہ جو vip culture ہے اور اس میں جو آپ نے مختلف initiative کا نام لیا ہے بڑے important ہے اللہ کرے کہ یہ ان کو achieve بھی کیا جائے لیکن اس کو مزید ہم تجزیہ کریں گے اس break کے بعد اور آپ جائے گا نہیں please sit tight we'll be right back welcome back ناظرین بات ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کے منشور کی اور اس میں مختلف جو نئے نئے initiatives جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا آج ہم تجزیہ کر رہے ہیں ہمارے صاحب بڑی دو important شخصیات سینڈر مشاہد سین صاحب اور اسم زفر صاحب زفر صاحب ایک بات ہم نے کہی تھی وہ break سے پہلے آپ نے کہا تھا بڑا پیسہ کہاں سے آئے گا بڑا جناب ایک وزٹ کسی وی آئی پی کا پاکستان کا ہوتا ہے نا امریکہ یا برطانی میں اس وزٹ سے کم پیسہ خرچ ہوگا یہ گروپ لائف insurance اچھا چلے لیکن وہ وزٹ تو بھی کٹیل کریں نا اب وہ کٹیل ہونے چاہیے وہ بھی کٹیل ہونے چاہیے نہیں وزٹ سنے چار لوگ جائیں چھے لوگ جائیں یہ پوری جنج نہ ساتھ جائیں زفر صاحب ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں پہ مشاہد صاحب نے گروپ لائف insurance کی بات کی ہے ایڈوکیشن کی بھی بات کی ہے سائیکل کلچر کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سائیکل کلچر کو introduce کریں گے اب یہ جو سائیکل کلچر ہوگا آپ نے پہلے لوگوں کو گاڑیاں دیئے اور بے شمار گاڑیاں دے دیئے اب ان کو آپ سائیکل پر لائیں گے تو یہ کیسا لگے گا how is it possible دونوں سیدھے ساتھ چلے گی ہاں ہم تو یہ سے کہتے کہ جہاں ہم جہاں موجود ہیں وہ اگر سائیکل کی ضرورت ہے تو سائیکل سے وہ بھی ایک لوگوں کی ضرورت ہے اور سائیکل کی بھی ایک زمانے میں پہلے بھی انیشیٹیو لیا گیا تھا سائیکل والا تو یہ سائیکل کے بیچ میں یہ آپ کا انتخابی نشان ہے اس وجہ سے تو نہیں ہے نہیں اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے نہیں ہے اس وجہ سے ہے کہ سائیکل ہمارے ملک کی ضرورت ہے آپ چائنہ گئے ہوں گے جی بالکل کتنے وقت سائیکل پر جالتے ہیں آپ ہولینڈ پر گئے ہوں گے کتنے لوگ سائیکل پر جاتے ہیں کے بیج یونیورسٹی میں جی نو کار زون ہے صرف سائیکل چلاتے ہیں پروفیسرز بڑے بڑے امیر لوگ اس کا غربت سے تعلق نہیں ہے میں بہت ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے پولوشن فری ہے کلین ٹریول ہیلڈی سائیکل لینز ہونے چاہئے ہم نے کہا لینز ہوں گے بڑا ضروری ہے جی ہیلتھ کلین نیشنل ہیلتھ کلین اس میں پریسٹیج کا تعلق نہیں ہے عوام کی جو بات کی ہے دو تین اس میں سے بڑے اہم نقات ہیں روزگار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جہاں کے ملازمت نہ بھی ملنے کی جو جائشوں وہاں بھر دیا جائے بھرتی کر دی جائے پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ پی آئے میں لوگوں کو بھرتی کر دیا جائے سکولوں میں بھرتی کر دیا جائے اب جوب کریئٹ کر کے روزگار مہیا کرنے کا کام کیا گیا ہے پھر ایک اور بہت اہم چیز اس میں بنیادی رکھی گئی ہے کہ ایسے مکانات بنا جائیں گے جہاں کے حکومت زمین فری دیں گے تاکہ اس جو قیمت زمینی کے ہو جاتی ہے آج کل تو اس کے وجہ سے اس میں ایک اور بھی چیز کہے گئی ہے کہ کلین ڈرنکنگ وارٹر جو ہے وہ ہم مہیا کریں گے وہ پہلے بھی 2007 تک سب کو مہیا کیا جانا تھا نہیں وہ تھا وہ بجلی تھی نہیں کلین ڈرنکنگ وارٹر کا پریزیڈنٹ کے انیشیٹیف تھا جہاں گئی وہ کھالوں کا تھا یہ کلین ڈرنکنگ وارٹر کا نہیں تھا وہ تھا بجلی کا اور وہ کنال لائنی کا تھا یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بنائے گئے تھے چھوٹے بنائے گئے تھے برنیس بنائے گئے تھے لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ڈویبل ہے کلین ڈرنکنگ وارٹر کسانہ صاحب is linked with your general health صرف پانی پینے کے لیے نہیں صحت مند سوسائیٹی کے لیے بھی کیونکہ ہمارا پانی پولوٹڈ ہو جاتا ہے اس کے لیے بہت فوکس کی ضرورت ہے and that has not been done اور یہ تین چار چیزیں ماس لیٹرسی ہم نے کہا ہے ٹین یارز کے اندر کلین ڈرنکنگ وارٹر یہ تین چار چیزیں ایک اور چیز اس کے ساتھ مشاہد صاحب لنکٹ ہے اور وہ ہے water reservoirs اور اس میں کالا باغ کا ذکر نہیں مجھے نظر آیا دیکھیں جی دیمز کا ذکر کر دیا دیمز کا ذکر کیا دیکھیں جی کالا باغ has become very controversial جو چیز متنازے ہو اور جس میرا تو view ہے جس سے ملک کی سالمیت کو نقصان پڑھنے کا کوئی اندیشہ ہو تو وہ پاکستان first کالا باغ اور لائم من سکتے ہیں اگر دیکھیں جیسے دیمز من سکتے ہیں اگر بڑے دیمز پر اتنا اختلاف رائے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں دو صوبے کہتے ہیں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو پھر ایسی اختلافی کلچر یہاں پہ آ جائے گا یہاں میں بشاہ سے اختلاف کروں گا میری نقطہ نظر سے کالا باغ ڈائم اتنا اہم ہے کہ ہمیں اس پر کنسیسس بنانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے محضر اس وجہ سے کبھی کانٹروبرشید ہے کبھی کانٹروبرشید ہے کچھوڑنے دینا چاہیے اس کانٹروبرشید کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا ڈائم جو پچیس سال سے ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر کوئی کنسیسسس نہیں ہوا اس کے بجائے ہم چھوٹے ڈائموں کو کیوں نہیں کرتے دنیا اتنی تبدیل ہو رہی ہے ہم نے کنسیسس کی کوشش کتنی کیا کیا آپ سمیتے ہیں کہ اندر پسنٹ کوشش آپ کی ہو چکی ہے نہیں کچھ کوشش سے ان پیچز ہوتی ہیں شاک چلتا ہے یہ کالبہ بناو جلدی پھر وہ کنسیسسس وہ بنتا نہیں ہے مشاہد اس پر کنسیسسس بنائے بڑی تکی بنا لیں گے ایک کمیٹی بنائے ان کو اس پر لگائیے بڑی جلدی کنسیسسس میں بلیو کرتا ہوں کیونکہ کوئی اکلے کل نہیں ہوتا کسی کے پاس اور ڈنڈے کے ذریعے نے ہم امپوز دی کر سکتا ہے ایک ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے دی سنٹرلیزیشن جو آپ کے منشور میں آپ نے کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ ڈاؤن سائز کریں گے پی ایم سیکریٹریٹ کو بھی اس پہ تھوڑا سا در اگر آپ ایکسپلین کریں دیکھیں جی اس میں میں دیکھا ہے یہ ایک تو ہم نے ڈیولوشن ہم نے خود شروع کی تھی اور ڈیولوشن is a good thing کہ ہمارا شوق ہے پاکستان میں پورے اختیارات ایک بندے یا ایک ادارے کے پاس ہو اور پھر آپ سنبھال نہیں سکتے آج کال کی دنیا بڑی کمپلیکس ہوگی ہے وہ ریگن کہتا تھا نا آپ تو امریکہ میں رونلڈ ریگن کی سنبھال کرتا ہے کہ less government is good government یتنی حکومت کم ہوگی وہ بہتر حکومت ہوگی بڑی حکومت آپ دیکھ رہی ہے اسلامباد میں کیا ہے ہمیں چاہیے کہ یہ ڈیسینٹرلائز کریں ڈیولوشن کریں جیسے ہم نے اقتدار انتقال کیا ہے صوبوں سے زلے تک مرکز سے صوبے تک نہیں ہوا ابھی تک اور دوسرا دیکھیں جی اب میں خود بھی منسٹر رہا ہوں آپ نے کسی نے جانا ہے وہ گاڑی ٹھیک رانی ہیں ہمارے پی ایم سیکرٹیٹ فائل جائے گی